دوستو کنگ عبدالی جن وید مراد صاحب پاکستانی فلم ملیسٹری کے تمام فلمی ستاروں میں ایک چمکتے چاند کی مانند تھے ستر کی داہی میں جب پاکستان کے دل لاہور شہر میں سیلاب نے تباہی مچائی اور سیلاب سے متاثرہ کئی خاندان بے گر اور بے سر و سامان ہو گئے تو اس کٹن وقت میں سیلاب زدگان کی مالی امداد کیلئے پاکستان فلم ملیسٹری کے فنکاروں نے بھی فلم سٹوڈیو سے لکشمی چوک ایبٹ روڈ لاہور تک چندہ اکٹا کرنے کی مہم میں بڑھ چر کر حصہ لیا تھا اور چندہ اکٹا کیا ان فنکاروں میں ہمارے وید مورد صاحب بیتے ٹرکو سائیکل اور پیدل چلتے اس فلم ملسٹری کے فنکاروں کے چندہ مہم میں صاحب سروت اور صاحب سیت طبقے نے دل کول کر مالی امداد پیش کی تھی جب پاکستان فلم ملسٹری کا یہ قافلہ لکشمی چوک پہنچا تو کتنے ہی نام اور فلم شخصیات نے وہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے جب ایک انتہائی شاندار اور ایک بڑی سی مرسیڈیز کار آ کر رکی اور اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت اور مالدار ترین لڑکی اتری اور بڑی تیزی سے لمبیلے میں قدم اٹھاتی عوام اور فلمی ستاروں کا رش چیرتی ہوئی بڑی بینیازی اور بے باقی سے کنگ عبدی لیجن وید مورد صاحب کی طرف بڑی اور ہینڈ بیک سے بہت سے نوٹ اور اپنے گلے سے انتہائی قیمتی اور نایاب ہار اتار کر کنگ عبدی لیجن وید مورد صاحب کی جولی میں رکھ کر ان سے یوں مخاطب ہوئی کہ وید صاحب کاش آپ مجھ سے میری جان بھی مانگ دے تو میں وہ بھی آپ کی نظر کرتی اس لڑکی کا یہ جملہ آج بھی پاکستانی فلمی تاریخ کے سپوں میں سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا اور نئی نسل کو یہ احساس دلاتا رہے گا کہ اس سرزمین پر بھی دلیب کمار دیوانند راج کپور مارلن برانڈو اور الوس پریسلے کے ٹکر کا کوئی اداکار پیدا ہوا تھا جسے پاکستانی فلم جسٹری نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا اور آج تک اس کی سزا فلم جسٹری بگت رہی ہے